اور دیکھو یائر نام ایک شخص جو عبادتحانہ کا سردار تھا آیا اور ییسو کے قدموں پر گھر کر اس سے منت کی کہ میری گھر چل کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً بارم برس کی تھی مرنے کو تھی اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے عبادتحانہ کی سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی استاد کو تکلیف نہ دے ییسو نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر فقط اتقاد رکھ وہ بچ جائے گی اور گھر میں پہنچ کر پترس اور یحنہ اور یکوب اور لڑکی کے ماں باپ کی سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا اور سب اس کے لیے روپیٹ رہے تھے مگر اس نے کہا ماتن نہ کرو وہ مار نہیں گئی بلکہ سوتی ہے وہ اس پر خستنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اوچ اس کی روپ پھر آئی اور وہ اسی دام اٹھی پھر یسو نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دویا جائے اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاقید کی کہ یہ ماتشرا کسی سے نہ کہنا آمین شکریہ 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 شکریہ